اب تک کی سب سے بڑی خبر الیکشن کمیشن اور حکومت پر توہینِ عدالت لگے گی ظلم پر آنکھیں بند نہیں کروں گا سپریم کورٹ کے اندر تقسیم کی کوشش ناکام بنائیں گے جسٹس منصور علی شاہ نے تبلے جنگ بجا دیا یہ واضح ہو چکا کہ ایک جماعت کو جان بوجھ کر سیٹیں نہیں دی گئیں حکومت اب توہینِ عدالت کا انتظار کرے یہ ثابت ہو چکا ہے کہ ایک سیاسی جماعت کو عدالتی فیصلے کی غلط تشریح کر کے باہر کیا گیا جسٹس منصور علی نے کہا آنکھیں بند کر لیں تو انصاف کیسے ہوگا میں سمجھتا ہوں جو لوگ کہتے ہیں ڈیوائیڈ ہے سپریم کورٹ میں کوئی ڈیوائیڈ نہیں اس طرح کی باتوں سے تو نہیں چل سکتا سسٹم مطلب دیکھیں نا یہ ہمیں سوچنا پڑے گا اور یہ تب ہی سوچیں گے کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ اس کو بہتر کرنا ہے پہلے اس پر راضی ہو جائیں کہ آپ چاہتے ہیں کہ سسٹم کو بہتر کرنا ہے کوئی اینٹ رکھنی اپنی بھی اور اس کو آگے چلانا ہے تو پھر ہمیں ایٹیچوڈز بدلنے پڑیں گے